تو یہ کہانی کچھ ایسی دوستوں بھی ہے جن کے پاس خاص قسم کی طاقت تھی یہ کہنے وہ آدھے انسان اور آدھے ویر وولف بھیڑیے میں بدل سکتے تھی تو کہانی شروع ہوتی ہے ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جو ایک بار کو چلایا کرتے تھے پر تب ہی ان کے پاس ایک انجان آدمی آتا ہے جس نے اپنا چیرہ کالے کپرے سے ڈھکا ہوا تھا اور وہاں پر جو لڑکی تھی اس سے کچھ پہلیا پوچھ میں نبتا ہے پر جو وہاں اس لڑکی کا دوست تھا وہ اس کو منع کرتا ہے ایسا کرنے سے وہ ان کے سامنے ایک سیور بولے گولی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک خاص قسم کا باکس لینے آیا ہوں تو ایک خاص لکلی سے بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک لیشان بھی ہے اس باکس کے اندر دارک سپیرت ایک کاری دنیا کی آتما دیمن کہتے ہیں یہ سن کر وہاں بار میں جتنے بھی لوگ تھی سب ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ویر ورس بھیڑیوں میں بدل جاتے ہیں اور یہاں بار میں جو لڑکی تھی وہ باکس لے کر پیچھے کے راستے سے بھاب مندتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کالی دنیا کے بری شکتے جو ہی خطرنات قسم کا دیمن ہے وہ دوبارہ سے آزاد ہو کر اس دنیا میں آئے لیکن یہاں پر یہ انجان آدمی اس لڑکی پر بھی گولی چنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس لڑکی کے دوست پر بھی حملہ کرتا ہے اس کو بھی زخمی کر دیتا ہے اب وہ انجان آدمی وہ باکس لے کر اس میں جو دیمن تھا اس کو آزاد کر دیتا ہے جو ایک مکی کی شکر میں آباز آدھ ہو چکا تھا دنیا میں تباہوں پر بادی پھینانے کے لیے اس کے بعد ہمیں دوسری شہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بیلڈنگ پوری طرح سے تباہوں پر باد ہو چکی تھی اس بیلڈنگ میں ایک چھوڑی بچھی اور اس کا ڈاگ پھسے ہوئے تھے وہ ڈاگ سب پر بھوک رہا تھا سب کو کارٹنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پر جو پولیس آفیسر تھا وہ ایک آدمی کو بلاتا ہے اس کا نام سکارٹ تھا اس کا اینیمل شرڈر تھا اس میں بھی بہت سارے جانور رکھے ہوئے تھے اس لیے وہ وہاں پر اس بچھی اور ڈاگ کو پچھا لیتا ہے اپنی پاورز طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اور یہاں پر ہمیں پتا جزدہ ہے کہ سکارٹ بھی ایک ویر وولز تھا ایک بھیڑیا پر وہ وہاں پر اس بچھی کو پچھاتے ہوئے بہت زیادہ اکیلا میں زوز کر رہا تھا اور یہ بات وہ اپنے ساتھی کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہاں گیٹ کے پاس اس کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جو بالکل اس کی دوست کے جیسی تھی جس کی 15 سال پہلے موت ہو چکی تھی اور اس کو سکارٹ بہت پسند کرتا تھا سکارٹ جب واپس مرکتا دیکھتا ہے تو وہ لڑکی گائب ہو گئی تھی سکارٹ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گیا تھا اور سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری دوستوں ایلیسن 15 سال پہلے مر چکی تھی تو پھر مجھے کونسی لڑکی نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہی اپنے شرطہ کو بند کر کر واپس جانے والا تھا تب ہی پیچھے سے ایلیسن کے ڈیڈ آتے ہیں جنہوں نے سکارٹ کو ڈر آ دیا تھا وہ یہاں پر ایلیسن کے بارے میں ہی سکارٹ کو بتانے آئے تھے ایلیسن نہیں لگتا تھا کہ پندرہ سال بعد تو بارہ سے ایلیسن زندہ ہو سکتی ہے کیونکہ سکارٹ کے ہاتھوں میں ہی ایلیسن کی جان گئی تھی پر ایلیسن کی ڈیڈ کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی ابھی بھی زندہ ہے اور ان کے سپنوں میں آتی ہے جو بار بار بارڈو بارڈو نام پکار رہی تھی بارڈو کا مطلب تھا ایک ایسی سکیٹ جو زندگی اور موت کے درمیان کی ہو مطلب کہ ان کی بیٹی ایک ایسی جگہ پس گئی ہے جہاں سے اب وہ واپس آنا چاہتی ہے اور ایک ریچل ایک جادو سے وہ اس کو واپس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی اس کام کو کرنا تو نہیں چاہتا تھا پر ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اب یہ سفظہ سلہ کرتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ایلیسن کی موت ہوئی تھی سکارٹ اب باقی کے دوستوں کو بھی بلانے والا تھا تاکہ یہ سب کی مدد لے سکے ایلیسن کو واپس سے زجنا گئنے کے لیے اس کے بعد ہمیں سکارٹ بھی ایک اور دوست دکھائی چاہتی ہے جس کا نام لیڈیا تھا وہ بھی اپنے خیالوں میں ایلیسن کو دیکھ رہی تھی اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایلیسن اس تک پہنچنا چاہتی ہے جیسے کہ ہمیں بتا ہے یہ سبھی دوست ویرولز ہیں لیڈیا کے پاس ایک خاص قسم کی طاقت تھی وہ اپنے خیالوں میں جو بھی دیکھتی تھی وہ سچ ہو جاتا تھا اس کے پاس ایک خاص قسم کی سکریمنگ پاور تھی وہ چیگ سکتی تھی وہ بھی دوبارہ سے سکارٹ کے پاس جانا چاہتی تھی اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایلیسن زندہ ہے اس کے بعد کہانی میں ہمیں تلڑکے کو دیکھتے ہیں جن جیپس کو چلا کر ٹاؤن میں چلایا کرتا تھا جس کے دیڈ ایک انسٹیگیشن آفیسر تھی جس کا نام ڈیریک تھا اور یہ بھی سکارٹ کا دوستی تھا اس کا بیٹا ہمیشہ اسے تنگ کرتا رہتا تھا اب اس بات کے بارے میں آفیسر ڈیریک کو نہیں بتاتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اسے جان بوچھ کر تنگ کرتا ہے جنگل میں این جگہ پر آگ لگ گئی تھی وہ آگ اسے پیل اور پیٹرول کی وجہ سے نہیں لگی تھی اور اسی بات کے بارے میں پولیس ڈیریک کی مدد لے رہے تھے پر ڈیریک کو یہ بات بتا تھی یہ جنگل میں آگ اس کے بیٹے نے لگائی ہے اور اس بات کے بارے میں وہ اب پولیس کی مدد کرتا ہے اس تیس میں بھی اور اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے بھی اس کے بعد ہمیں آکھے دکھایا جاتا ہے ڈیریک اب اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کی جیپ کو اپنے ہاتھوں سے پنچر کر دیتا ہے اپنے بڑے بڑے ناخونوں سے اور یہاں پر ڈیریک بھی ایک ویرولز تھا ڈیریک گھر لاکر اپنے بیٹے کو بہت ڈاڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے یہاں پر جو ڈیریک کا بیٹا تھا وہ اپنے آپ کو الگی میں حسوس کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ ویرولز میں بدل سکے اس لیے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی سیملی سے پلکل الگ ہے اور یہی سوچ کر گصے میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے ڈیریک کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی اس کا بیٹا بھی شاید کبھی ویرولز بن سکے ڈیریک جب تو بارہ سے اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا بیٹا کمرے میں نہیں تھا اور تو بارہ سے جنگیوں میں چلا کیا تھا یہ دیکھ کر ڈیریک کو گصہ تو بہت آیا تھا کر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا تو اسی طرف ہم لیڈیا کو دیکھتے ہیں جو اب سکوٹ کے پاس آگئی تھی یہ دونوں اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ایلیسن کی موت ہوئی تھی اور وہاں سے مٹی پٹھا کرتے ہیں کیونکہ اس چادو کے لیے یہ باز ضروری تھی یہ دونوں بہت سال عباد ملے تھے لیڈیا سکوٹ سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد سکوٹ اس کو اپنے کھر پر لے آیا تھا پر اس نے اس چادو کے بارے میں اپنی مام کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا یہی پر ایلیسن کی ڈیرڈ سکوٹ کو ایک تلوار بھی دکھاتے ہیں جس پر ایلیسن کا خون لگا ہوا تھا اور یہی پر لیڈیا وہ ساری ٹروائنگز پر دکھاتی ہے جو اس نے اپنے خیالوں میں دیکھی تھی تب ان کا یہاں پر ایک اور دوست آتا ہے جو اس ٹروائنگ کو ٹھیک کر رہا تھا مگر اسے دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے لیکن اس کو یہاں پر لیڈیا نے بلائے تھا تاکہ ان کی مدد کر سکیں پر وہ دوست ساری ٹروائنگز کو ملا کر ایک کٹا ہوا پیر بنا دیتا ہے جس کے بیچ میں وارڈو لکھا ہوا تھا اور اس پیر کو دیکھ کر سکوٹ بہت زیادہ در گیا تھا کیونکہ یہی وہ پیر تھا جسی ساری پریشانیاں شروع ہوئی تھی اب پھرسی انہوں نے اس پیر کو جنگل میں ڈھومنا تھا سکوٹ اور لیڈیا اس پیر کو ڈھومنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور وہ اپنی ایک اور دوست کو بھلا لیتے ہیں جو اکثر اپنا زیادہ وقت جنگلوں میں گزارا کرتی تھی لیڈیا کے یہ دوست بھی ایک ویر وولز تھی وہ پہلی جو پیریا بنی ہوئی تھی پھر انسان میں بدل کر جب لیڈیا کی کون سنتی ہے جس کے بعد وہ جنگل میں چلی تھی ان کی مدد کرنے کے لیے لیڈیا اپنی دوست میں سے بہت خوش تھی جس کے بعد وہ جنگل میں اس پیر کو ڈھومنے لگتے ہیں سب ہی یہی چاہتے تھے کہ ایلیسن واپس سے دوبارہ زندہ ہو جائے جب یہ یہاں پر اس کٹے ہوئے پیر کو ڈھومنے لہے تھے تب ہی سکورٹ کو یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا کل پیچھا کر رہا ہے اور جب سکورٹ دیکھتا ہے تو یہاں پر ڈیرک کا بیٹا تھا جو اب تک ان کا پیچھا کر رہا تھا ڈیرک کے بیٹے کے بارے میں لیڈیا کی دوست جانتی تھی وہ بتاتی ہے کہ یہ اکثر یہاں پر جنگلوں میں کھومتا رہتا ہے اور اس کو جنگل کا ایک ایک راستہ معلوم ہے اور اسی کو اس کٹے ہوئے پیر کے بارے میں بھی پتا ہوگا یہ ہمارے مدد کر سکتا ہے اب ڈیرک کے بیٹے کی مدد لے کر یہ اس کٹے ہوئے پیر کو ڈھومنے لگتے ہیں وہ کٹا ہوا پیر مل چکا تھا یہ اب سب ہی دوست مل کر اس پر جادو کرنے والے تھے جو ان کے پاس مٹی تھی اور وہ تلوار پر یہاں پر وہ ڈیرک کے بیٹے کو جانے کا کہتے ہیں کیونکہ وہ اس جادو میں اسے شامن نہیں کرنا چاہتے تھے اور جاتے ہوئے اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے ڈیرک کو بلکل بھی نہیں بتاؤگی یہاں پر جیسے ہی یہ لوگ اپنا انچادو شروع کرتے ہیں وہ تلوار ہوا میں اور کر اس پیر کے اندر چلی جاتے ہیں اور وہاں پر بہت تیز ہوای چلنے لگی تھی مگر کچھ دیکھ کے بعد سب کچھ تھام سا جاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ جادو ان سے نہیں ہوگا وہ سب کے سب یہاں سے جانے والے تھے سکورٹ جاتے ہوئے تھوڑا سا اداس تھا کیونکہ وہ ایلیسن کو دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا اب جیسے ہی وہ جا رہا تھا تب ہی وہ کرتے ہوئے پیر پر اچھیپ سی روشنی چمکنے لگتی ہے اس پیر کے بیچوں بیچ ایلیسن لیتی ہوئی تھی چوپے ہوشی کی حالت میں تھی سب اس کو اب ہسپیٹل لے کر جا رہے تھے تو کافی زیادہ حیران تھی کہ ایلیسن 15 سال بعد دوبارہ سے کیسے دنیا میں آ سکتی ہے اس کو یہ کر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی موم دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو بالکل ایلیسن جیسی لڑکی ہے اس کی موم کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایلیسن تو مر چکی تھی اور سکورٹ کی موم کو جادو ریچول کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا لیکن سکورٹ تو صرف کوشش کر رہا تھا وہ جو ہم نے مکھی کی شکل میں دیمن کو دیکھا تھا وہ بھی اس کتے ہوئے پیڑ کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرنا خوفناب دیمن تھا اور اپنی تلوار کو اٹھا کر بہت سو سے چلا رہا تھا کہ وہ دنیا میں تباہوں پر بادی پھینانے آیا ہے اور وہ خاص طور پر یہاں پر سکورٹ سے بدلہ لینے آیا تھا کیونکہ سکورٹ کی وجہ سے ہی اس دیمن کو اس لگری کے باکس میں کیٹ کر دیا دیا تھا ادھر ایلیسن ہسپیٹل میں تھی اس کو ہوش آ گیا تھا مگر اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایلیسن کی یادیں کچھ وقت پہلے کی تو نہیں آئی تھی واپس پر اس کے دماغ میں وہ یادیں چل رہی تھی جہاں پر وہ اپنے سبھی دوستوں کو اپنا دشمن مان رہی تھی وہ اپیا ہسپیٹل سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اس کو یہ نگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ایک ہنٹر شکا رہی ہے اور وہ ڈیری کو مرنا چاہتی ہے جو کہ ایک بھیریہ ہے اس کے لاسٹے میں جو بھی آ رہا تھا یہ اس کو مار رہی تھی وہ سکورٹ پر بھی حملہ کر دیتی ہے تب ہی اس کے ڈیڈ وہاں پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے کیا میری بیٹی واقعی واپس آ گئی ہے سکورٹ کہتا ہے ہاں ایلیسن کی ڈیڈ سکورٹ کو پکڑ کر پوچھتے ہیں کیا واقعی میں نے جسے دیکھا وہ میری بیٹی تھی ایلیسن کی ڈیڈ کا جو دوست تھا وہ کہتا ہے ایلیسن جو واپس آ چکی ہے پر اس سے بھی سیدہ اور بھی بہت کچھ برا ہوا ہے وہ آتما وہ ڈیمن بھی واپس آ گیا ہے جس کو کئی سال پہ نے ہم نے ان باکس میں کیا تھا یہ بات سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے وہی پر ہم ڈیمن آتما کو دیکھتے ہیں جو کل چیل میں تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا صرف پولیس آفیسر کے لابا وہ ڈیمن پولیس آفیسر کو اپنے پاس پلاتا ہے پر اسے مار دیتا ہے اس کی ساری طاقتوں کو اس ڈیمن نے اپنے اندر کھیچ لیا تھا باقے جتنے بھی پولیس آفیسر تھے سب جنگل میں انیسپیکشن کرنے گئے تھے کیونکہ دوبارہ سے وہاں پر آگ لگ گئی تھی دوڑی دیر بعد پولیس آفیسر میں لے گیا اور اس کا ایک دوست آگئی تھی جو اس پولیس آفیسر کے لیاش دیکھ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ اسی تہی نہ کہیں ایلیسر نے مارا ہوگا جس کے بعد یہ وہیں پر انیسپیکشن کرنے لگتے ہیں ادھر ایلیسر اپنے بنکر میں تھی جو کہ اس کی ایک خوفیہ جگہ تھی وہ وہاں پر اپنے سارے ہتھیاروں کو اکٹھا کر رہی تھی لیکن تب ہی اس کو وہاں پر ایک آواز سنائی دیتی ہے اسی دیمن کی جو اس کو اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ دیمن ایلیسر کے دیماغ میں یہ ڈال جا تھا کہ سکوٹ اور ڈیرک نے تمہاری ساری سیملی کو مار دیا ہے اور اس کی ماں کا روپ لے کر اسے ان سب باتوں میں اچھانے کی کوشش کر رہا تھا ایلیسر کہیں نہ کہیں یہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے موت ہو چکی ہے پر پھر بھی وہ اس دیمن کی باتوں میں آ جاتی ہے اور سکوٹ اور ڈیرک کو مارنے کیلئے تیار تھی اب ایلیسر یہاں پر ڈیرک کا پیچھا کرتے ہوئے سکول سگا گئی تھی جہاں پر سکول میں ایک میچ ہو رہا تھا اور ڈیرک کوچ سے بات کرنے کیلئے آیا تھا کوچ یہاں پر سب بچوں کو دانت رہا تھا اور سب سے یہ کہہ رہا تھا کہ پلیز پیکٹس کرو مجھے جیت چاہیے ڈیرک یہاں پر کوچ سے یہ کہنے آیا تھا کہ اس کے بیٹے کو بھی کھیلنے کا موقع دیں کوچ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ ڈیرک کون ہے اور اس کا بیٹا کون ہے پر پھر بھی کوچ مان جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے بیٹے کو صرف چار منتی دوں گا کھیلنے کیلئے پر اسے پیکٹس کے دوران ڈیرک یہ بیٹے کے باؤں میں چوت لگ گئی تھی تبھی ڈیرک اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں لیاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خود کو ہیل کرنا سیکھو خود کو تھیل کرو تم ایک ویر ولف ہو ڈیرک کو ابھی بھی اپنے بیٹے کے بارے میں یہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح ہی ایک ویر ولف ہے اور وہ کدھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا تبھی یہاں پر ایلیسن آ جاتی ہے جو ڈیرک پر حملہ کر دیتی ہے ڈیرک یہاں سے اپنے بیٹے کو بھاگنے کا کہتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں میں چوت لگی ہوئی تھی ڈیرک جب اس کے حملے سے بچنے کی خوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ تو ایلیسن تھی مگر وہ یہ دیکھتے بہت زیادہ حیران تھا کہ وہ اتنے سالوں بعد کیسے زندہ ہو سکتی ہے اور یہاں پر ایلیسن بار بار ڈیرک پر حملہ کر رہی تھی اور آخر کار اس کا ایک تیل ڈیرک کی گرطن میں نک جاتا ہے ڈیرک کی گرطن سے بہت زیادہ خون دے رہا تھا لیکن یہاں پر ڈیرک کی وہی دو دوست آ گئے تھے جو ہم نے کہانی کی شروع میں بار میں دیکھے تھے سکورٹ بھی یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ آ گیا تھا ڈیرک کی جان بچانے کے لیے جب یہ سب اس کی جان بچا رہے تھے تو وہ سب سے صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ پلیز میرے بیٹی کی جان بچاؤ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایلیسن اس کے پیچھے ہی گئی ہوگی سکورٹ یہاں پر سب کو بتاتا ہے کہ وہ ڈیمن تو واپس آ گیا ہے پر اس کے پاس اب ایک شیطانی فوج ہے وہ ان سے ہم سب پر حملہ کروانا چاہتا ہے سکورٹ صرف اب اپنے دوستوں کی جان بچانا چاہتا تھا یہ اب یہاں سے ڈیرک کو اپنے گھر لے جاتا ہے سکورٹ کی موم ڈیرک کا خون ساف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا تو بہت سارا خون دے گیا ہے یہ ویئر وولف ہونے کے باوجود بھی مر سکتا ہے اور تب ہی یہ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی مدد لے کر ڈیرک کے زفن کو ٹھیک کرنا ہوگا تب ہی ان میں سے ایک دوست آپ کی مدد سے ڈیرک کے زفن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے دیکھ کر وہاں پر سبی لوگوں کو دکھ ہو رہا تھا یہاں پر سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایلیسن ڈیرک کے بعد اب اس کے بیٹے کے پیچھے جائے گی یہاں پر ایک دوست کہتا ہے کہ میں خود ایرک کے بیٹے کے پیچھے جاؤں گا اور باقی لوگ لیڈیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو یہاں پر سب ایلیسن کے ڈیرک کو یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی اب ایک ہنٹر ایک شکاری بن چکی ہے اور اس کے ڈیرک سب سے یہی کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی غلط ہوئی تو میں خود اس کے خلاف جاؤں گا اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہمارا صرف ایک انیوجن ہے ایک حرم ہے ایلیسن زندہ نہیں ہے پر سکوٹ یہاں پر اپنی مام سے یہ کہہ کر جاتا ہے کہ ایلیسن اگر اصل ہے زندہ ہے تو میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں لاؤں گا اور یہ کہہ کر اپنی مام کو چلا جاتا ہے وہی پر ایلیسن کی ڈیڈ کو وہی آدمی بتاتا ہے جس نے ڈیڈی کے زخم کو ٹھیکیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اس بیون کی چار بھی ہو سکتی ہے جو ایلیسن کی شکل میں کسی طاقت کو ہمارے بیچ میں بھی اچھکر ہم سب کو مارنا چاہتا ہے اور شاید وہ آپ کی اصل بیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ پندرہ سال کی ایک لڑکے کو مارنے کے پیچھے پڑی ہے یہ سو باتیں سن کر ایلیسن کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی اصل نہیں ہے تو میں خود اس کے خلاف جاؤں گا اور میں کسی بچے کو ایسے منے نہیں دے سکتا اتر جنگل پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر پولیس آفیسرز انویسٹیگیشن کر رہے تھے وہی پر اس دیمن کی شیطانی فوج حملہ کر دیتی ہے اور سب کو وہاں سے ایکی ترکے گائب کر رہے تھے تب ہی وہاں پر جو ان سب کے بیچ میں ایک آفیسر تھا وہ بھی ایک ویر وولف تھا اس کے پاس بھی آپ کی طاقت تھی وہ وہاں پر سب کو اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اُدھر ایلیسن ڈیریک کے بیٹے کے پیچھے تھی جو اب اپنی گاریوں کی دوکان میں آ گیا تھا تب ہی وہاں پر دو گاریوں میں بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور یہ سب ایلیسن ہی کر رہی تھی ڈیریک کے بیٹے کو مارنے کے لیے یہاں پر ڈیریک کا بیٹا اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کر رہا تھا پر وہ بیچارہ نہ کام دہتا ہے لیکن تب تک وہاں پر سکارڈ آ جاتا ہے جو اب خود ایلیسن کے ہاتھوں سے مرنا چاہتا تھا وہ تیار تھا وہ خاص قسم کا تیر کھانے کے لیے بیڑیاں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ وہاں پر ساہ ساہ دیری کے بیٹے کو بھی بچا رہا تھا اور ایلیسن کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بی کو تم جو کر رہی ہو غلط ہے یہ تم کوئی شکاری نہیں ہو ان سب میں دیری کے بیٹے کو کافی چوٹ لگی تھی سکارڈ یہاں پر اسے کہتا ہے تم خود کو تیر کرو تم ٹھیک کر سکتے ہو خود کو تم ایک ویر وولف ہو سکارڈ یہاں پر اسے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے اس کے اندر کا بھیڑیاں جگا رہا تھا سکارڈ دیری کے بیٹے کو اپنے ساتھ دے کر اس کی جار بچا کر جنبل کی طرف پھاگ رہا تھا تاکہ وہ ایلیسن کے ہاتھوں سے بچ پائیں ایلیسن بلکل پاگل ہو چکی تھی وہ ہر ہتھیار کا استعمال کر کر دیری کے بیٹے اور سکارڈ کو مارنا چاہتی تھی سکارڈ یہاں پر یہ فیصلہ کرتا ہے وہ دیری کے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایلیسن کا دھیان بٹکانے کی کوشش کروں گا اور اسی دوران تم یہاں سے بھاگ جانا اب دیری کا بیٹا تو یہاں سے بھاگ گیا تھا راستے میں اس کو ایک آفیسر بھی مل جاتا ہے جو اس کی جان بچا کر اسے گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھا ادھر چنگل میں سکارڈ بار بار ایلیسن کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تو اور میں کوئی دشمن نہیں ہے میں کوئی برا انسان نہیں ہوں میں نے تمہاری فیملی کو نہیں مارا اس کو سوچ کر تو مجھے مارنا چاہتی ہو سکارڈ کو جو تیجھ لگا تھا اس سے وہ بہت زیادہ کمسور ہو رہا تھا اور شاید کچھ دیر بعد اس کی موت بھی ہو سکتی تھی وہی پر راستے میں سکارڈ کے دوست جو اس کو پرچانی آ رہے تھے ان پر وہ شیطانی فوج حملہ کر دیتی ہے اب ایک ایک کر کر سکارڈ کے سبھی دوست کائپ ہو رہے تھے سکارڈ میں بہت بری حالت میں تھا صبح بھی ہو چکی تھی ایلیسن نے ابھی بیہار نہیں مانی تھی وہ سکارڈ پر لگاتار حملے کر رہی تھی سکارڈ خود کو جان بوجھ کر چاہ کو مروا دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اب تو میں مرنے والا ہوں اب تو میری بات سن لو وہ اب بھی ایلیسن کو سمجھانے کی کوشش کہہ رہا تھا کہتا ہے دیکھو میری بات کو سمجھو نہ تم نے کسی کو مارا ہے نہ میں نے کسی کو مارا ہے اس کو یاد کرواتا ہے ہمارا تو یہ مشن تھا کہ ہم ان لوگوں کے لئے لڑیں گے جو خود سے نہیں لڑ سکتے ہم دیکھتے ہیں ایلیسن اس کو ایک جگہ پر لے آئی تھی جہاں پر اب کچھ سنٹوں بعد ہی سکارڈ کی موت ہونے والی تھی کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ حراب ہو چکی تھی ایلیسن کو یہاں پر اب یاد آنے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی یادوں میں سکارڈ شامل تھا اور باقی سارے دوست بھی اس کو سکارڈ کے مدد رہنے چاہیے اور اب وہ آپ کا استعمال کر کے سکارڈ کی جان بچا لیتی ہے اس کی زخموں کو اس نے آپ سے ٹھیک کر دیا تھا وہی پر ایلیسن کی بیر سکارڈ کی موم اور باقی لوگ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے تھے جہاں پر ایلیسن سکارڈ کو لے کر آئی تھی اس جگہ پر بھی بار بار وہ ڈیمل ایلیسن کو اپنے کاغو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر ایلیسن اس بار اس کے باتوں میں نہیں آئی تھی ادھر لیڈیا جنگل میں یہ پتہ کر رہی تھی کہ جتنے بھی پیڑ چلے تھے ان پیڑوں کے چلنے سے ایک ایسی راکھ بنتی تھی جو آدماؤں کو کاغو کرنے کیلئے استعمال ہوتی تھی اب یہ سب سلور سے بنے ہوئے ہتھیار جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اب اس شیطانی فوج کا سامنا کرنے والے تھے ان کو صرف سلور کے ہتھیاروں سے ہی مارا جا سکتا تھا ادھر لیڈیا اب یہ گراؤن میں جاتی ہے جہاں پر میٹ چل رہا تھا اور وہ دیکھتی ہے اس کے چاروں طرف کالے رنگ کی راکھ بچھائی ہوئی تھی کیونکہ یہ کوئی بیریہ نہیں تھا یہ تو دوسری دنیا میں جانے کا راستہ تھا اس بارے میں لیڈیا کو بھی کچھ خاص پتہ نہیں تھا بگر پھر بھی وہ اس نائن کو مدان نہیں پا رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک انچان آدمی آتا ہے اور یہ وہی تھا جو ہمیں کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جس میں اپنا چہرہ دکھا ہوا تھا یہ یہاں پر اب اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو ان کے سکول کا کوئی پیچر تھا اور جس کو مارنے کی کوشش اس دیمن نے بھی کی تھی مگر یہ زندہ رہ گیا وہ آدمی لیڈیا کے دوست پر گولی چلاتا ہے اور لیڈیا سے کہتا ہے کہ جتنا تم چلا سکتی وہ چلیا اس کو یہاں پر دوسری دنیا دکھاتا ہے یہاں پر اس کی سبھی دوست کہت تھی اور بتاتا ہے کہتا ہے دیکھو یہ جو میچ چل رہا ہے یہ کوئی آم میچ نہیں ہے یہ میچ ایک لیوجن ہے اور یہاں پر تمہارے سائے دوست پر سے ہوئے ہیں وہ لیڈیا کو یہ سب تکھا رہا تھا جو کہ اس دیمن کی دنیا ہے جہاں پر وہ سبھی کو ہمیشہ کیلئے قیتر کے مار دے گا وہ وہاں پر ڈیریک کی بیٹی سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب تب تم ویرورس میں بت لوگے تمہارے سارے دوست مارے جائیں گے وہ دیمن ڈیریک کی بیٹے کو اصل دنیا میں پھینک دیتا ہے جہاں پر اس کو سکوٹ میگتا ہے سکوٹ کو بھی اب سب کچھ آہستہ آہستہ پتا چل رہا تھا اور سبھی سکوٹ کو یہاں پر پتا چلتا ہے یہ جو میچ ہے اسے ہر حالت میں جیتنا ہوگا جس سے یہ اس دیمن تک پہنچ کر اسے ہلا سکتے ہیں یہ سب لوگ کی ڈراؤن سب ایمیجن تھا جو اس دیمن نے بنایا ہوا تھا سکوٹ اب کوچ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز وہ سے میچ کھیلنے دو میں نے ہر حالت میں یہ میچ جیتنا ہے کوچ کہتا ہے سوری میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا تم اتنے بڑے ہو یہ تو بچوں کا میچ ہے پر یہاں پر کوچ کی ٹیم ہار رہی تھی ایسا دیکھتے ہی کوچ اب سکوٹ کو کھیلنے کی اجازت دے دیتا ہے کوچ کو بھی ہر حالت میں جیتنا تھا چاہے وہ بیمانی کر کے ہی کیوں نہ جیتتا سکوٹ اور ڈیریک کے بیٹے نے اس میچ کو جیت لیا تھا وہی پر ایلیسن بھی آ گئی تھی جو اپنے ڈیرڈ سے ملنا چاہتی تھی لیکن یہاں پر اس کا ایک دوست اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے اس کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ ایلیسن کوئی اصل نہیں ہے ایک بھرم ہے جو اس دیمن نے پیدا کیا ہے مگر ایلیسن کے ڈیرڈ اس کو ایسا کرنے سے روک رہے تھی وہ اس کی طرف ایک چاکو پھینکتے ہیں وہ چاکو ایک خاص قسم کا تھا جس سے بیڈیو کو کنٹرول کیا جاتا تھا اب ایلیسن اپنے ڈیرڈ کی پاس آتی ہے وہ اپنے ڈیرڈ کی گلے لگتی ہے اس کی ڈیرڈ یہ سمجھ گئے تھی کہ ایلیسن ان کی اصل بیٹی ہے تب ہی ایک کالا دعا ایلیسن کو اس دیمن کی دنیا ملے جاتا ہے جہاں پر اس کی سارے دوست پسے ہوئے تھی یہاں پر سکوٹ کو اپنے دوستوں کو بچانا تھا اور اگر اس نے اپنی جان نہ دی تو اس کی سارے دوستوں کی جان چلی جائے گی اسی لئے یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر ایلیسن اس کو مارے اور یہ بیکر دیمن بہت خوش ہو رہا تھا کہ سکوٹ اب مر جائے گا پر ایلیسن اس کو جو تیر مارتی ہے اس کے ارد کی ان کی دوست نے اپنی پاور اپنی طاقت سے آگ سے اسے بچا لیا تھا جس سے وہ تیر سکوٹ کو چھو بھی نہیں پایا تھا پر یہ صرف ایک الیوجن ایک بھرم تھا یہاں پر ایلیسن کی دیر سکوٹ کی موم سب آگئے تھے اور سبھی یہاں پر پہنچ کر ان شیطانی آتماؤں پر حملہ کرتے ہیں جو سلور کی گولی سے ہی مر سکتی تھی وہی پر لیڈیا بھی افسور سے چلیاتی ہے جس وجہ سے ایلیسن کی ساری یادیں واپس آگئی تھی اور اس کی آس پاس جتنی بھی شیطانی آتمائیں تھی وہ دور جا کر گرتی ہیں لیڈیا نے اپنے دوستوں کی جان کو بچا لیا تھا لیکن یہاں پر ڈیمن بھی اتنی آسانی سے ہار کہا ماننے والا تھا سکوٹ نے جب اس کو کٹا تھا اب وہ بھی ویر وولس میں بدل گیا تھا یہاں پر ڈیریک اور اس کا بیٹا اس ڈیمن کو پکڑ لیتے ہیں سکوٹ بھی اس میں ان کی مدد کر رہا تھا یہ اس ڈیمن کو اسی کھٹے ہوئے پیر پر لاکر اسی جلانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ کبھی واپس دوبارہ سے نہ آسکے اگر یہاں پر ڈیریک کو یہ لگ رہا تھا کہ اس ڈیمن کو آسانی سے بارا نہیں جا سکتا اسی لئے وہ یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ سکوٹ ایک انفا ہے اور وہ یہاں پر سب اپنے دوستوں کو بچا سکتا ہے اسی لئے ڈیریک کی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ڈیمن کے ساتھ جلدر اپنی جان دے دے گا اور وہ جاتے ہوئے سکوٹ سے یہ بھی کہتا ہے کہ میرا بیٹا اب ایک میر ورس بن گیا ہے تو بھی اس کا خیال لگنا ہوگا سکوٹ کو دور پھینکتا ہے اور خود اس ڈیمن کے ساتھ جلنے لگتا ہے ڈیریک نے اپنے دوستوں کو پرچانے کی خاطر اس ڈیمن کے ساتھ جل کر اپنی جان دے دی تھی اس کا بیٹا ابھی بھی اسی سطنے میں تھا کہ اس کے ڈیریک اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ چل کر مر گئے آخر میں ہمیں تکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ ڈیریک کے گھر پر جمع تھے جو ڈیریک کو یاد کر رہے تھے سکوٹ سب سے کہہ رہا تھا کہ ڈیریک اس کے بھائیوں کی طرح تھا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیریک کا بیٹا اب اس کے ساتھ رہے گا سکوٹ اب ڈیریک کے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لیایا تھا اور وہ اس کو اپنے اینیومل شلٹر میں بھی لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے لیے ایک ڈاگ پسند کرتا ہے اور اپنے لیے بھی آخر کار سکوٹ نے اتنی زیادہ مشکلوں کے بعد ایلیسن کو حاصل کر لیا تھا اب وہ یہاں پر ایلیسن کے ساتھ اپنی نئے زندگی کو شروع کرنے والا تھا ایلیسن اور سکوٹ دونوں مل چکے تھے اُزار دوسری طرف ہمیں بکھایا جاتا ہے وہی انجان آدمی اس کی بھی تو کہانی ابھی باقی ہے وہ اتنی آسانی سے کہا جان چھوڑنے والا تھا اس کو خوفی آئیجنٹ اپنے ساتھ اتھا کر لے جاتے ہیں وہ سب کو تلنا کر یہی بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو بچے رہتے ہیں وہ ویر وولف ہیں ان کے پاس خاص قسم کی پاورز طاقتیں ہیں اور میں ان سب کو روپنا چاہتا ہوں انہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں پر وہاں پر جو ایجنگ میں ایک ڈاکٹر تھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کہتے رہو کبھی نہ کبھی تو دنیا تمہارا ایک انکر لے گی اور یہ شاید سکوار اور اس کے دوستوں کے بارے میں سب جانتا تھا پیر یہ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ پین وولف کی یہ کہانی یہی برختم ہو جاتی ہے